اسلام علیکم میرے دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام امیر حسن میری مٹھا 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 تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک شیئر سبکرائب اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں آج ہم ازادی کنجشن منا رہے ہیں آئے میرے خیال سے بارہ گست ہے اور اس لئے ہم جھنڈیے لگا رہے ہیں ہم دوسری طرف بھی لگانی ہوتی ہیں ہم پورے گھر میں سجانہ ہوتا ہے اس لئے ہم یہ لگا رہے ہیں یہ بھائی صاحب گون سے لگائی جا رہی ہے یہ دیکھیں تین چار گندے ختم ہوئی پڑی ہے لیکن اس گون میں کوئی اثر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتر جاتی ہے اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر میں ہار کسی کے گھر میں آٹے کے بلیار بزار ہی نہیں ہے اٹھا لگا ہے جائے آٹے کے ذریعے بہت کی مضبوطی سے چھنڈیے کو ہم پکڑ سکتے ہیں جو کچھ مرچی کرے وہ نہیں اترے گی یہ دیکھیں کتنی منت کر رہا ہے پھر بھی اتر جائیں اگر آٹے سے لگائی ہو تو پھر نہیں اتر دی اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا جس نے ازادتی منائی جاری ہے جس نے ازادتی منانا گناہ نہیں ہے لیکن جدو آپا جھنیا لگانے ہیں اس بعد جدو پھر تھلے گردیاں پیاراں تھلے اندیاں گوئے اچھ ڈگدیاں گندے پانی اچھ چکڑے گردیاں وہ تو آپاں بڑا ہی گناہ ملتا ہے انہوں لگانا چاہتا ہے لیکن اس بعد انہیں دھیان میں رکھتا ہے چاہتا ہے یا جس نے ازادتی گزر جاوے انہیں اٹھا لینا چاہتا ہے بڑے ہی اچھے طریقے نال پورے انداز لینا انتار کی کسی اچھی جگہ سیف جگہ دے نہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ پیارچ نہ آسکن کسی دے چکڑے نہ آسکن اس مال کے رکھنا چاہتا ہے ایک بڑی ہی گھرمتی ہوں گی ہے اگر اپنے پیارچ اپنے پیارچ چکڑے پیاں 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 لاتا لاتا کرسل 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 ہاں چھوڑے ہاں چھوڑے ہاں چھوڑے گوند کام نہیں کار رہی ہاں آپ کو پتہ تیری تباندہ ہو جائے گے ہاں تھوڑی اور لاؤ پہ فائسہ بگے ملواندے راندنے وہ نا کیا تھوڑی اور لگا چھوڑی تھوڑی لائے ہاں اے گینہ نے سمجھا رہاں کہ یہ آٹھے نہ لگا تو اس تو بار نہیں دکھا نہیں آٹھے نہ کھڑچا بھی کام ہے اس تو بار دس پہری ایک کھڑی ہے تو یہ ایک لینڈ میں سے لگنی ہے آٹھے تھوڑا کھولی سے بھگویا ہوئے تو جناب جی بھگویا ہے جناب جی سارا جڑک گھار ہے اور جنیا آپ کو پھول کار سکنے ہیں جس نے ازادتی دی آمد آمد ہے جندے چھے جھنڈیاں دی سارے پھائی جیڑا بھی کام مومنٹ رال مل کے کرن لڑائی بھی ہوئے تو ان ماف کر کے کوئی جگڑا ہوئے انہیں ماف کر کے تو آپ سے مل کے ساتھ ایک دوسرے دی مز کروں گے پکڑ یار دے ڈیکٹرز نا دیانکار ہے اپنو اے سبق مند ہے کہ اپنا ایس دن ازاد ہویا ہے اپنا ازادتی دینا ہے انہوں بڑی اچھی طرح مناو لیکن بارال اینج نا مناو کے انہوں نے پچھے سکوٹ رہا تھے تو اسی کوپیاں بنیا تھا انہوں نے پا پا جڑا بزرگ جا رہے ہوئے جنہ نے انہوں نے میند کیتے ہیں انہوں نے پاکستان تے بنایا ہے انہوں نے پھر کنہ بورا دے کنہ گصہ لگ دے تو انہوں نے کنی حانت ہوندی ہے یہ آج دی جنگریشن ہے اور کس حال ہے کدن جا رہی ہے اپنے وڈیا نے اتخواست کر کے قید عظم نے ایس ملک پیچھے اپنی جان دے دیتی آئی تے انہوں نے پورا ایک دن تکریر کی تی ہے کہ پاکستان تے انڈیا دی ایک جگہ تے ازادی نہ ہوئے بھی علید علید ہو جا رہے تاکہ ایک دن پہلے آپا جشن منا یہ اوہ سبا دو منا ہون کٹھا جشن نہ ہوئے تنا انہوں نے زادی ہوئے تے آپا انہوں نے آزادی منا کے انہوں نے تازہ کرنے ہے روح انہوں نے تازہ کرنے ہے سووچنے تے اپنے انہوں نے عزت کرنی چاہی دیا کہ اے انہیں کے اپنے بخیرتیاں کرنیاں چاہی دیا آجی سا ڈیپینڈا پاگل ہے کہ جیڑا میں انہوں نے صحیح گناہ دا سنیاں تے اے ایمی کر دا ڈراما بنا دا ہے پہلے انہوں نے لڑائی ہوئی ہے اس گلت ہو گیا تو انہوں نے ساڑھے زندگی نہیں سمجھنا ہماری ویڈیو یہ ہماری چودہ گست کی ایک یاد ہوتی ہے جو ہر آدمی کو چودہ گست بنانا چاہیے اگر ہماری ویڈیو کا پسند لگے تو کمیٹ میں ضرور بتائیں